میری سگی ہمشی رفوت ہوئی تھی سونہ سفر کو اور یکم شبال کو چھٹی ہوئی تھی تب ہم گئے تھے تو یہ پڑھائی اسی طرح نہیں ہوتی ہے آدمی کہے چلتا پھرتا رہے آدمی مرضی آ جائے مرضی نہ آئے اس طرح پڑھائی نہیں ہوتی آیت اللہ حافظ مشیر صاحب اس وقت مجتہد اعظم ہیں میں نے خود مختلف محصول میں بیٹھ کر مختلف علماء اکرام باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں نے سنا ہے کسی مجتہد کے بارے میں کہتے ہیں اصول میں بہت آگے ہے کسی کے بارے میں کہتے ہیں فکر میں بہت آگے ہے لیکن اس مدرگوار کے بارے میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا اصول میں کم ہے یہ فکر میں کم ہے بہت بڑی شخصیت حالانکہ یہ نیج قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہمارے پیر صاحب حیران ہوں گے نیج قوم سے برادکہ ہے یہ پاکستان انڈیا افغانستان سری لنکا انڈونیشیا یہ سارے کے سارے نیج قومیں ہیں بڑی قومیں یہ عرب ہیں وہ کہتے ہیں سب دنگے ہیں سوئے ہمارے یا ایرانی ہیں جو کہتے ہیں اصل بندے ہی ہم ہیں باقی کو بندے ہی نہیں تو عام طور پر تو مجتہد ایرانی ہوتے ہیں ٹاوہ ٹاوہ کچھ کچھ مجتہد جو ہیں وہ عرب ہوئے ہیں ایک پنجاب کے جانے والا باٹاپور کا رہنے والا جلندر سے آنے والا وہ گیا ہے مجتہد بن گیا ہے کیوں پائنس سٹھ میں وہ گئے تھے جب جنگ ہو رہی تھی جنگ انہوں نے گزاری ہے کوئٹہ میں کوئٹہ کے بعد آغا شفی صاحب بھی گئے اور وہ بھی گئے آغا شفی صاحب واپس آگے آج تک وہ پاکستان نہیں آئے سوئے حد کہ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا آجوں مجتہد ایاظم ہے جب پہلی پہلی دفعہ دعوت دی گئی طلبہ اکرام کو تو انہوں نے شرط کی کہ پانچ سال تک آپ نے واپس نہیں آنا نو آدمی میں سے چار آدمی نے شرط پوری کی ان میں یہ نجفی صاحب بھی ہیں سبی نجفی صاحب باقی پانچ آدمی جو بھگوڑے تھے وہ سارے کے سارے آگئے آج وہ دھکے کھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ اپنے جگہ پر کر رہے ہیں تو کوئی اب وقت چاہیے اگر آپ پابندی کرتے ہیں اپنے درس کی تو توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ترقی کریں گے پابندی نہیں کرتے پھر آج یہاں کل وہاں کھلا یہاں اسی طرح یہ ہوگا